سبا جاں ویڈیو جائے گا نصبہ ایک نا بریلوی آلی میں مفتی صاحب نازل چلے ہوئے ہیں انہیں آپ صاحب ایک ویڈیو نہیں تھی کہ آپ کے کلیب لیا اور انہیں بریلوی آلی ہوئے ہیں کہ ہم تو کمروں والے کی ہیں اور والا والے ہیں تو وہاں کا مندر والا کلیب لیا جو گایا کے کبر پہ جاتی نہیں اور مندر پہ کیا نستلوا وہ کسی نے میرے خلاف کلیب بنایا ہے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں مزاروں پہ جانا جائز نہیں خود مندروں میں گئے ہیں تو میں مندر عبادت کے لیے نہیں گیا تھا آج کل جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں تو بدت کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم مندر بدت کے لیے تھوڑی ہم تو وہاں یہ بتانے کے لیے کہ ہندو ہمارے ملکوں میں کتنے امن کے ساتھ ہیں وہ علاقہ پتھانوں کا ہے وہ تو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں پتھان تو دین کے معاملے میں پھر بھی ہندو کتنے امن اور شانتی کے ساتھ ہیں تو انڈیا کے ہندووں کو پیغام دینے کے لیے تو یہ پیغام مندر جائے بغیر دینا ممکن نہیں تھا اس لیے گیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یوپی سے آئے ہیں یوپی تو ہمارا بطن ہے آمین آمین آج انڈیا سے انڈیا والوں کو بیزے پاکستان ماشاءاللہ بڑے آرام سے دیتا ہے انڈیا سے لوگ بہت آ رہے ہیں یار ایسے بالکل صاف صاف سوال نہ پوچھیں صاف صاف سوال نہ پوچھیں جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے ہاں کر سکتے افضل نہیں ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ رفع الیدین کے ترک کرنے کا تھا اس پر صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے میں اس پر بقاعدہ مدلل ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا مجھے دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ میں یہ ہمیں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے نہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ایک آگ لگا دیں لیکن لوگوں نے اتنا زیادہ اس میں پروپیگنڈا کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے امام حنیفہ کے پاس کوئی دلیل امام صاحب کے دلائی بہت مضبوط ہیں بہت مضبوط ہیں اگر آپ تعصف کی اینک اتار کے دیکھیں امام حنیفہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے پھر اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ابو یوسف بھی ہیں امام محمد بھی ہیں حالانکہ یہ تینوں تینوں جمع ان کا جمع ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے انہوں نے بھی بھرپور اختلاف کیا ہے تینوں اس پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا رفع الیدین کے ترک کرنے کا اب اس پر کلم نہ بنا دینا کوئی میں پوری ڈیٹیل سے پورے حوالوں کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا اجمالی طور پر تو قید میرے بیانات اس پر ہو چکے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہمارے جو دیگر حضرات دلائل پیش کرتے ہیں رفع الیدین کرنے کے کرنے کے تو دلائل آپ دیتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی نے کیا ہے لیکن نبی نے دو سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے ہم کہتے ہیں جیسے وہ ترک کر دیا تو یہ والا بھی ترک کر دیا پھر ہمارے ہاں جو کہتے ہیں رفع الیدین پر درجنوں حدیثیں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں بہت سے لوگ جو تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہیں اس کی حدیثوں کو بھی اس رفع الیدین کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ میں انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا کسی وقت لیکن اتنے بڑے بڑے امت کے مسائل ہیں یہ تو ان لوگوں نے الجھا دیا ان مسائل میں امام ترمیزی کا یہ قول یاد رکھا کریں امام بخاری کے شاگردیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے رفع الیدین کرنے کی حدیث بیان کی ہے تو آگے نیچے لکھتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قول بعض اہل علم صحابہ کا ہے اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کی ہے تو امام ترمیزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِذٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ یہ قول بہت سارے اہل علم صحابہ کا ہے بہت سارے اہل علم صحابہ کا تو یہ خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سارے صحابہ کا رفع الیدین نہیں کر رہے تھے ہمارے اہل ایدیس کہتے ہیں کسی ایک صحابی سے سنت دکھاؤ جب ایک چیز مشہور ہوتی ہے تو سنت کی احتیاج نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جو صحابی رفع الیدین کرتے تھے امام ترمیزی نے ان کے نام لیئے جو نہیں کرتے تھے ان کے نام نہیں لیئے یہ خود امام ترمیزی کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ اتنے زیادہ تعداد میں کوفہ جو تھا عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کی وجہ سے علم کا مرکز تھا کوفہ کے بارے میں صحیح سنت سے ہی بات ثابت ہے کہ اہلِ کوفہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے تو کوفہ میں علمِ حدیث بھی زیادہ علمِ قراءت بھی زیادہ قرآن اور حدیثی کا تو نام ہے نا یعنی علمِ دین تو اسی کا نام ہے امام بخاری کہتے ہیں میں دمشق اتنی دفع گیا حدیث سیکھنے کے لیے مصر اتنی دفع گیا فلان حجاز اتنی دفع گیا کوفہ کی دفع گیا کہتے ہیں میں مجھے یاد نہیں ہے اتنی زیادہ تو کوفہ تو علم کا مرکز تھا مسلمانوں کا خیر اس پہ کلپ نہ بنا دیں یہ میں پھر اگلے سے ریکارڈ کرواؤں گا کافی ہو گئے میرے خیالیں تو اگلے افتے انشاءاللہ ہم پروپر سورہ الحق کا کی تفسیر شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانکاللہم امی حمدی کا نشدو اللہ الہا الہا انتنا سداؤ فیروکا و نتو